ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرمات ہے اور گھر میں ایک مخنص ہیجڑا خسرہ بھی موجود تھا پس خسرہ نے مخنص نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر کر اللہ تعالیٰ نے تم کو طائف پر فتح دی تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی دکھاؤں گا کہ وہ ایسی ہے جب آتی ہے تو چار بل پڑتے ہیں اور جب جاتی ہے تو بھی چار بل پڑتے ہیں یعنی وہ ایک مخنص قسم کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ یہ تمہارے یعنی تم عورتوں کے پاس ہرگز نہ آیا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنص کو خسرے کو ہیجلے کو عورتوں کے پاس آنے جانے سے منع فرما دیا اس عدیث پاک کو امام بخاری نے کتاب انہی